امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم خطوت نویسی کریں گے خط جسے آدھی ملاقات بھی کہتے ہیں اسے مکتوب بھی کہتے ہیں خط لکھنے والے کو مکتوب نگار اور جس کو خط لکھا جائے اس کو مکتوب الہ کہتے ہیں پیارے بچوں ہم بعض اوقات کسی شخص کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اس کو کوئی بات اہم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ شخص ہمارے قریب نہیں ہوتا تو اس صورت میں ہم اسے خط لکھ کر اپنا پیغام پہنچاتے ہیں ہمارا خط لکھنا خط نویسی یا مکتوب نگاری بھی کہلاتا ہے خط دو قسم کے ہوتے ہیں کچھ خطوت ہم فارمل طریقے سے لکھتے ہیں اور کچھ انفارمل لکھتے ہیں جو فارمل ہوتے ہیں انہیں رسمی خطوت کہتے ہیں یہ اجنبی یا غیر لوگوں کو جو خطوت لکھے جاتے ہیں مثلا کسی محکمہ صحت کے نام خط لکھنا ہے یا کسی راشن ڈیپو کے خلاف لکھنا ہے اس طرح کے خطوت جس میں ہم ٹو ڈی پوائنٹ بات کرتے ہیں اور کوئی دردر کی مزید بات نہیں کر سکتے ان کو رسمی خطوت کہتے ہیں جبکہ غیر رسمی خطوت وہ ہوتے ہیں جس میں ہم دوستانہ انداز میں ایک دوسرے کا حال ایوال پوچھتے ہیں اپنا حال بتاتے ہیں کوئی دردر کی موسم کی بات کر سکتے ہیں مختلف باتیں ہم کر سکتے ہیں جس طرح ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہیں کھل کر بات کرتے ہیں ایسے جو خطوت ہوتے ہیں وہ غیر رسمی خطوت کہلاتے ہیں خط کے اجزاء پیارے بچوں خط کے چھے اجزاء ہوتے ہیں سب سے پہلے مقام روانگی جس جو انسان خط لکھ رہا ہے وہ اپنا نام اور پتہ لکھتا ہے ہم چونکہ سکول میں خط لکھتے ہیں تو اس میں ہم مقام روانگی کہاں پہ ہم بیٹھ کے سکول میں بیٹھ کے خط لکھ رہے ہوتے ہیں یہ امتحانی مرکز میں تو اس صورت میں ہم اوپر امتحانی مرکز اور پھر اس کی نیچے تحریک لکھ دیتے ہیں دوسرا جو جوز ہے خط کا وہ ہے القاب مثلا محترم چچا جان پیارے ابو جان یا کسی آپ تاجر کتب کو لکھ رہے ہیں تو معزز تاجر کتب جس طرح کے الفاظ ٹھیک ہے یہ جو القاب ہوتے ہیں یہ خط کے خاط دوسرا جوز ہے تیسرا جو جوز ہے خط کا وہ ہے آداب جس میں ہم السلام علیکم کہتے ہیں آداب بھی کہہ سکتے ہیں تسلیمات کہہ سکتے ہیں اس طرح کے شائشتہ الفاظ میں ہم اپنے آداب کا اخلاق کا اظہار کرتے ہیں چوتھا جو جوز ہے خط کا وہ ہے نفس مضمون جو بیسک خط کا متن ہوتا ہے جس میں ہم جو جس مقصد کے تحت خط لکھ رہے ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں اس کو نفس مضمون کہتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہم اپنا مدہ بیان کرتے ہیں جس مقصد کے تحت ہم وہ خط لکھ رہے ہوتے ہیں پانچمہ جو جوز ہے وہ ہے اختتامیہ اختتامیہ میں ہم ہم خط کو اپنے وائنڈ اپ کرتے ہیں ہم دعا سلام دیتے ہیں اللہ حافظ کہتے ہیں اور اپنا نام لنچے لکھتے ہیں کہ آپ کی پیاری بیٹی یا آپ کا پیارا بیٹا جس کے بھی آپ نام خط لکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے جو آپ اپنا رشتہ اور اپنا نام لکھتے ہیں وہ اختتامیاں کہلاتا ہے چھٹا اور آخری جو خط کا ہوتا ہے وہ ہے مکتوب الہ کا نام اور پتہ یہ پارٹ جو ہوتا ہے خط کا بچو یہ خط کے اوپر نہیں ہوتا یہ آپ انویلپک لیتے ہیں خط کا لفافہ جس کے اندر آپ خط ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر آپ پتہ لکھتے ہیں ایڈریس لکھتے ہیں اس کا جس کو آپ خط لکھ رہے ہوتے ہیں یہ خط کا چھٹا اور آخری جوز ہے ہمارے سمر پیک میں خط دیا گیا ہے دوست کے نام خط لکھیں جس میں کرنٹینہ کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے اپنا وقت کیسے گزارا آج آپ کا کام یہی ہے آپ نے وہ خط لکھنا ہے آپ اپنی دوست کے نام خط لکھیں اور اس کو بتائیں کہ آپ گھر میں رہ کر آپ نے کیسے وقت ازارا مختلف مشاغل آپ بتا سکتے ہیں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے آن لائن کلاسز لیں یا ٹیچرز نے آپ کی ہیلپ کی اپنے گھر میں اپنے ماں باب کے ساتھ مدد کی کوکنگ میں ماما کی مدد کی چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھایا یا کوئی پینٹنگ کی جو بھی آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں آپ وہ بیان کریں کہ ہم نے یہ کیا باقی خط کا پیٹرن آپ کو آلیڈی میں بتا چکی ہوں اس پر عمل کیجئے گا اللہ حافظ